بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید موئیز حسن گلانی جو کہ ڈس شکپورا مرید کے سے تعلق رکھتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں میں انتہائی اس چیز پہ افسردہ ہوا سن کے عمر حیوب کی یہ گفتگو جو ڈی جی آئی ایس پی آر پہ انہوں نے کی ہے اور بڑی تنقیدیں کی ہیں کئی ٹولز کئی ازار کئی کچھ کہا ہے جبکہ میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ عمر حیوب صاحب آپ آپوزیشن لیڈر ہیں آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس میں آپ نہیں رہے ہو ہر پارٹی میں آپ گھومے ہوئے ہو پاکستان مسلم لیگ کاپ میں گھومے ہوئے ہو پاکستان پیپلز پارٹی میں گھومے ہوئے ہو پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی گھومے ہوئے ہو کوئی تو پارٹی آپ نے چھوڑی نہیں ہے آج آپ کو باتیں آ رہی ہیں جب آپ تحریک انتشار کے تحریک انتشار کے ممبر بن گئے ہیں اور تحریک انتشار کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں جبکہ دیکھا جائے آپ کی اس گفتگو کو جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ آپ نے کیی ہے یہ آپ کی بھٹی نہیں تھی اگر آپ محبل بطن آپ اپنے آپ کو وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ میں محبل بطن پاکستانی ہوں ہم محبل بطن ہماری تحریک محبل بطن ہے اگر آپ کی تحریک محبل بطن ہوتی اگر آپ کی تحریک اس پاکستان کو ریاست مدینہ سمجھتی تو آپ کبھی بھی سڑکوں پہ نکل کے تماشے نہ لگاتے ہیں ہم محبل بطن لوگ ہیں ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیراعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور آپ کبھی بھی نو میرے کا ثانیہ نہ کرتے جو کہ آج بھی آپ اٹیمپ کرتے ہو کہ یہ مسلم لیگ نون کا کام ہے جو کہ آپ نے کیا ہوئے آپ نے سر انجام دیا ہوئے آپ کی پارٹی نے سر انجام دیا ہوئے دیکھا جائے ان حالات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو کہ آپ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو کہ وزیراعظم نہیں ہے ایک قیدی ہے جو کہ تحریک انتشار کا بانی ہے اور تحریک انتشار کا بانی محض نہیں پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی ریاست کو نقصان پہچانے والا بھی وہی بندہ ہے اور اس کا بانی بھی وہی ہے اور دیکھا جائے الکادر یونیسٹی کا سب سے پہلے تو آپ کو کپلے آپ کے بتا دوں الکادر یونیسٹی کا ایک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے جس میں جناب علی جو ہیں وہ سزا کاٹ رہے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں پہلے اس کو جھانکیں اس کے بعد ریاست مدینہ کی جو آپ بات کرتے ہیں آپ لوگ آپ کی تحریک انتشار جو بات کرتی ہے ریاست مدینہ ایک مقدس لفظ ہے جس کا آپ کو بالکل بھی پتا نہیں ہے آپ کو پاکستان کے مطلب کا پتا نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو پاکستان کے مطلب کا پتا ہونا تو آج آپ بیٹھ کے پاکستان کی آرمی کو واتے نہ کر رہے ہوں آپ ایک دشمن ممالک کے پھلائے ہوئے اناثر ہو اور وہ اناثر ہو جو کہ پاکستان سے صاف ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ صاف ہوں گے دیکھا جائے سب سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا ابھی کہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی عدت میں نکاح جائز ہے ایک بی بی عدت میں بیٹھی ہو اس کا نکاح جائز ہے آپ کے وزیر آزم نے وہ کیا ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو آپ کے وزیر آزم نے جو وہ نلائق ترین انسان ہے اس نے سب سے پہلے پاکستان کی کس کس ریاست کو نقصان پچھا ہے سنو سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویزن پہ حملہ کیا پاکستان کی جو بیلڈنگز ہیں ان کے تقدس کو پمال کیا وہ پاکستان کی ریاست کی بیلڈنگز تھی پاکستان کی بیلڈنگز تھی ہم امام جو ہیں نا ان کا وہ سمجھ لو کے تکبر ہیں سب کچھ ہیں جن پہ آپ نے حملے کی ہیں اور آگے جا کے بات کریں تو ماشاءاللہ سے جو فہاشی آپ نے پھلائی ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں آج آپ بی جی آئی ایس پی آر کو نشانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ازار ہیں وہ ایک طول ہیں تو آپ بھی ایک ازار ہیں آپ بھی ایک طول ہیں آپ بھی تحریک انتشار کے ایک طول ہیں آپ بھی تحریک انتشار کے ایک ازار ہیں جو کہ محض باتیں کر سکتے ہیں بتانی بندے ہیں آپ کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ملک کو نقصان پوچھانے ہیں پونے چار سال آپ نے حکومت کی ہے آپ کے لیڈر نے حکومت کی ہے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے کسی جگہ پہ ایک اینٹ بھی لگوائی ہے ثابت کر کے دکھا دے تیرریزم پھلایا آپ نے تیرریسٹ بنائے آپ نے آج دشمن ممالک کو پاکستانی آرمی کے متعلق پریس کانفرنسیں کر کے جو میسی دے رہے ہو یہ کیا ثابت ہو رہا ہے یہ آپ کو تیرریزم ثابت کر رہا ہے اور آپ میسی تیرریسٹ ہیں اور کچھ نہیں ہیں اور دیکھا جائے تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ ملکے یا کوئی اور ایڈرز پارٹی ملکے ملک کو اچھائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں سیاست کو لے کے نہیں چاہ رہی ہیں اگر سیاست بچانی ہوتی نا تو آج وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے انہوں نے سیاست نہیں بچائی انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے دن رات کابشیں کر رہے ہیں وہ پاکستانی آرمی ہیں تو پاکستان کے لیے کابشیں کر رہی ہیں جس کو آپ باتیں سنا رہی ہیں پاکستان کے سیکرٹس آدھارے ہیں جن کے مطلق آپ باتیں کر رہے ہیں اور دشمن ممالک کو اپنیاں کمزوریاں دے رہے ہیں آپ پہ کیا گلہ کیا جائے آپ ہیں دشمن مالک کے اناثر تو لہٰذا میری پاکستان عوام سے یہ برپور اپیل ہے کہ ایزے مسلم ایزے پاکستانی ایزے محب الوطن ہونے کے ناتے آپ پاکستان کے ساتھ رہیں پاکستان آرمی کے ساتھ رہیں اور پاکستان کی مجودہ حکومت کی قانون سازی کے ساتھ رہیں کیونکہ وہ بہتر لائی عمل اکتیار کریں گے یہ نو مئی کے سانیہ کے سارے ملزم ہیں اور یہ کچھ سزا یاپتیں ہیں کچھ سزا کے باہر گوم رہے ہیں ان سب کو اندر ہونا چاہیے جبکہ اور یہ پریس کانفرنسیں کریں آرمی کے خلاف جب ان کی حکومتی تب آرمی ٹھیک تھی آج یہ حکومت سے باہر ہو گئے ہیں تو آرمی خراب ہو گئی ہے واہ بھائی بھائی کیا بات ہے ایسے نہیں ہوتا بھائی ملک اگر ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ترقی کی طرف جانے دو نہ کہ ایسے تماشے کر کے دشمن ممالک کو اپنا تماشا دکھاؤ اور پاکستان زندہ باد ہے پاکستان زندہ باد رہے گا اور تا قیامت رہے گا کیونکہ پاکستان کا مطلب ایک مقدس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کلمے پہ ہم سب کا سب کچھ قربان ہے اس کلمے پہ پاکستان آرمی ہے اس کلمے پہ پاکستان ہے اس کلمے پہ پاکستان کی عوام ہے اس کلمے پہ پاکستان کی یوت ہے اس کلمے پہ پاکستان کی عورتیں ہیں اس کلمے پہ پاکستان کے مرد ہیں آپ آج پاکستان کے مطلق غلط باتیں یوز کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے مطلق غلط باتیں یوز کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ اچھا نہیں کرے اور یہ چیزیں اچھا ہی ثابت نہیں کر رہی ہیں آپ اس چیز پہ غور کریں جو قابلِ غور بات ہے کہ آپ نے پاکستان کی ریاست کو نقصان پوچھایا ہے پاکستان کی شہداء کی فیملی کو نقصان پوچھایا ہے ان کے دلوں کو ٹھیس پوچھائی ہے آپ تو مافیا مانگیں پاکستان کے شہداء کی فیملیز سے آپ وہ کام نہیں کرے آپ الٹا اور انتشار پھلانے والی باتیں کر رہے ہیں ایسے نہیں ملک چلتے ایسے نہیں ملک ترقی کرتے اس طرح ملک بحسیت پاکستانی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں اس طرح ملک جو ہوتے ہیں نا نیچے گرتے جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو تنقید کرنا چھوڑ دو اسی میں بہتری ہے پاکستان زندہ باد پاکستان تبیندہ باد